بھارت کو ہمارے سبر کا امتحان نہیں لینا چاہیے اگر ہندوستان لائن اوف کنٹرول پر کسی بھی قسم کی حملے کی غلطی کرتا ہے یا محدود جنگ کے اپنے کسی منصوبے پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی اسے پاکستان کی جانب سے بھرپور رید عمل کا سامنا کرنا ہوگا بھارت کو ہمارے سبر کا امتحان نہیں لینا چاہیے وہیم جوئی کے خیالی پلاو پکائے جا رہے ہیں کنٹرول لائن پر جارہت ہوئی تو پاکستان کی جانب سے بھرپور رد عمل دیا جائے گا وزیر خارجہ شاہ محمد تلیشی کا جنرل اسمبلی سیمسائی کو دو ٹوپ پیغام کہا مودی سرکار نے سیاست کو امن پر فوقیت دی منفی رویے کی وجہ سے مذاکرات کا موقع تیسری بار کبھا دیا ایسے ٹک توک کا بہانہ بنایا جو مہینوں پہلے جاری ہوئے مشرقی ہمسائیہ پاکستان میں دہشت گردی کی مالی معاونت کر رہا ہے اے پی ایس مستونگ حملوں کو بھارتی پشت پناہی حاصل تھی گرفتار کلبھوشن یادف اس کا ثبوت ہے پاکستان اپنی خود مختاری پر سنجھ ہوتا نہیں کرے گا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا خداب کہا پاکستان پڑوسی ممالک کے ساتھ برابری پر تعلقات چاہتا ہے مودی ایشہ میں امن اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک مسئلہ جمہور کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درامت اور کشمیری عوام کو حق کے راہ دہی نہ دیا جائے مسئلہ کشمیر کا حل نہ ہونا خطے میں پائیدار امن کی راہ میں بڑی رکاوت ہے ستر برس سے یہ مسئلہ انسانیت کے زمیر پر بدنمادہ ہے اقوام متحدہ کے رپورٹ پر جلد سے پارشات دی جائیں کمیشن بھیجا جائے وزیر خارجہ کا مسئلہ کشمیر پر دو ٹوک موقع دنیا کی توجہ مسئلہ فلسطین کی طرف بھی مبزول کرائے کراچی کا فالودہ فروش عرب پتی بن گیا خود ہی اکاؤنٹ بھی کھل گیا اس میں دو عرب پچیس کروڑ روپے بھی آ گئے عبدالقادر کا کہنا ہے کہ انگوٹھا چھاپ ہوں اردو میں دستخط بھی نہیں کر سکتا چالیس گز کے مکان میں رہتا ہوں ایف آئی اے کے بولاوے پر پتا چلا کہ میرا اکاؤنٹ ہے نہیں جانتا پیسے کیسے آئے ایف آئی اے کے مطابق معاملہ بے نامی اکاؤنٹس کا لگتا ہے عبدالقادر فالودہ والے کے اکاؤنٹس میں پیسے کیسے آئے نائنٹی ٹو نیوز نے سراخ لگا لیا اوشن انٹرپرائزر نے اکاؤنٹ کھلوایا ایف بی آر میں ریجسٹریشن کے لیے ایمپورٹرز اور ہول سیلر کا درجہ دیا گیا انٹی این کے لیے ریجسٹریشن مارچ دو ہزار چار میں کرائی گئی ایف آئی اے ایسے ستتر جالی اکاؤنٹس کا سراخ لگا چکی ہیں ان اکاؤنٹس سے ساٹھ عرب سے زائد کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے نواز شریف صاحب کے پروجیکٹس ہیں اور شہباز شریف کو آپ بٹھا دیں گے آرڈٹ کرنے تو یہ تو آپ نے بلے کو دودھ کی رکھوالی بٹھا دیا نواز شریف کے منصوبوں کا آرڈٹ شہباز شریف کیسے کر سکتے ہیں دودھ کی رکھوالی پر بلے کو نہیں بٹھا سکتے وزیر اطلاعات فواد حسین چادری نے صاف کہہ دیا مشاہد اللہ کی سینٹ میں گرد برس کا جواب سینٹ میں ہی دینے کا اعلان اکتوبر میں پیچول کی قیمتیں نہیں بڑھائے جائیں گی وزیر خزانہ نے اچھی خبر دے دی اساد عمر کہتے ہیں کہ حکومت عوام پر مزید بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی وزیر آزم عمران خان نے شہریوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کی ہدایت کی ہے نظر ثانی اپیل مسترد ہونے پر مایوسی ہوئی خواہش تھی اپیل پیش کردہ حقائق کا تفصیلی جوائزہ لیا جاتا پی ٹی آئی رہنما جہانگیر ترین کا عدالتی فیصلے پر رد عمل کہا نئے پاکستان کے لیے اپنا مکمل کردار ادا کیا کارکنوں کی محبت کا شکر گزار سیر جسٹس پاکستان کی ڈاکٹرز اسپتال حمید لطیف اور شیخ زیادہ اسپتال کا دورہ مریضوں کی شکیات سنی ڈاکٹرز اسپتال میں علاج کے نرخ نامے پر فراہم نہ کرنے پر اظہار برہمی بھی کی شیخ زیادہ اسپتال میں ایک بیٹ پر دو دو مریض دے کر ڈریکٹر ایمرجنسی کی سرزنش کر ڈالی ایم اس کو آج طلب کر لیا اب یہ اتنا حلیم عادل نام کے ساتھ ماشاءاللہ جو انہوں نے تقریر کی ہم آپ کے ساتھ پیٹھے تھے ماں پر چاند کریں انہیں کہ انہیں دھکو ہیں انہیں بجھے برسان جی کو اٹھو تو ہییں پھو کریں ہییں پھو کریں سائین قائم علی شاہ کی حصے مزاہ کے کیا کہنے بڑے عرصے بعد سندھ اسمبلی آئے تو خوب چھٹکلے چھوڑے حلیم عادل شیخ کے نام کی تشریح کی تو اقبال کے شیر میں بلاول کو فٹ کر دیا شمیم فردوس نقوی کی شوگر نو ہوئی چوکلیٹ کھانے لگے تو مراد علی شاہ نے اکیلے اکیلے چوکلیٹ کھانے کا میٹھا سا شکوا کر ڈالا سٹیٹ بینگ نے آئندہ دو ماہ کے لیے مانیٹری پولیسی کا اعلان کر دیا آشوارہ سود میں ایک فیصد اضافہ کر دیا گیا آنٹھ آشواریہ پچاس فیصد کر دیا گیا انڈونیشیا میں زلزلے اور سنامی نے تباہی کی داستانیں لگتی ہیں سمندر سے اٹھنے والے پانچ فٹ لہروں سے پالو شہر میں عمارت ملبے کا ڈھیر بن گئیں تین سو اٹھاسی افراد لکمہ اجل بن گئے متعدد لا پتہ مواسلاتی نظام درہم برہم سابق وزیراعظم کے بیٹے حسین نواز سے مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کے رہنواؤں کی ملاقات بیگم کلسوم نواز کے حصال سواب کے لیے فاتحہ خانی کی گئی برطانیہ کے لیے نئے نامزد لیگی اہدداروں کا نوٹیفکیشن بھی جاری لیبرل ڈیموکریٹک پارٹی نے لیڈز نارتھ ویسٹ ہیڈنگلے سے ایشیای نیاد کامران حسین کو اگلے پارلمانی انتخابات کے لیے اپنا امیدوار نامزد کر دیا میمبر پارلمنٹ منتخب ہو کر مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنی تمام کوششیں مرکوز کروں گا کامران حسین کی گفتن لاپتہ یونیورسٹی طالبن کی لاش قریبی دریا سے باراما دوارسٹر پولیس نے تھامسن جان کی موت کی تصدیق کر دی قتل کے شبے میں بیس سالہ نوجوان کی گرفتاری اور رہائی پولیس نے تحقیقات شروع کر دی برمنگم کی آئیشہ مسجد و کمیونٹی سینٹر میں میک ملن کافی مورننگ کا احتمام کیا گیا لوگوں نے ہزاروں پاؤنٹ زتیہ کیے چیارٹی کا مقصد کینسر جیسے موزی مرز کے مریضوں اور آئی کیر کے لیے فنڈنگ کرنا تھا سابق وزیراعظم سر جان میجر ٹریزامے کی حمایت میں سامنے آ گئے مخالفین کی جانب سے وزیراعظم پر تنقید کو غیر مناسب قرار دے دیا جان میجر کی جانب سے بریکزٹ پر دوبارہ ریفرینڈم کی حمایت سابق وزیراعظم بورس جانسن اور وزیراعظم ٹریزامے کے درمیان جیجر کے معاملے پر اختلافات بورس جانسن کا مواقف ہے کہ کینیڈا کی طرز پر فری تجارت کا معاہدہ ہونا چواہیے برطانی پولس نے اخلاقی اقدار کا جنازہ لکھا دی گھر میں منیرل وارٹر سٹاک کرنے کی غرض سے پانی خریدنے کی پاداش میں پاکستانی جوڑے کو زد اکوب کا نشانہ بنا ڈالا ہتھکڑیاں لگا کر گرفتار بھی کرنے جرمنی کے شہر برلن میں کمیونٹی کارنیول کا انعقاد کارنیول میں دوہزار پندرہ سے جبری طور پر نکالے گئے مہاجرین کی تکالیف کو اجاگر کرنا اور انہیں تحفظ فراہم کرنا تھا کارنیول میں ہزاروں افراد شرک ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹ ٹو نیوز یوکے اور میں ہوں یاسر رشید میں ہوں سمیر عمرزا میں ہوں فائک محمود میرا نام دانش حسین دنیا کے سب سے بڑے 360 ڈگری وارچل سٹوڈیو میں ہم آپ کو خوش آفتیت کیاتے ہیں اس بلٹن میں بہت سے خبریں پاکستان سے اب تک پہنچائیں گے اور بہت سے خبریں یوکے سے بھی اور میں ہوں مہیک اسلام بلٹن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ انڈونیشیا میں شدید زلزلے کے بعد خطرناک سونامی نے تباہی مچا دی تین سو اٹھاسی افراد حلاق جبکہ ہزاروں زخمی ہو گئے سینکلو افراد تاہا لا پتہ ہیں سونامی کے باعث ہزاروں مکانات تباہ ہو گئے جبکہ بجلی موتل ہونے سے نظام زندگی بھی بری طرح سے متاثر ہو گیا تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھئے انڈونیشیا کو ایک اور خطرناک تباہی کا سامنا زلزلے کے بعد آنے والے سونامی نے انڈونیشیا کے جزیرے سولوسی کو ملیا میٹ کر دیا سولوسی جزیرے میں تباہی کے بعد آس پاس کے علاقوں میں بھی لاکھوں مکانات تباہ شہر کے شہر اندھیرے میں ڈوب گئے جس کے باعث اصل نقصان کا اندازہ لگانے میں دشواری کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے حکام کے مطابق زلزلے سے ساڑھے تین لاکھ آبادی والے شہر پولو میں بھی بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی شہر میں بلندو بالا امارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی صبح سولوسی کے شہر پولو میں اسپطال زخمیوں سے بھر چکے ہیں جبکہ وہاں ڈاکٹرز کی کمی ہے جس وقت یہ سنامی آیا اس وقت پولو میں ایک بیچ فیسٹیول جاری تھا اور اس فیسٹیول میں شریک سینکڑوں افراد کی قسمت کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے انڈونیشن حکومت کی جانب سے متاثرین کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہیں متاثرہ علاقوں میں تیاروں کے ذریعے امدادی سامان پہنچایا جا رہا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا اقوام متحدہ میں کچھ ہی دے پہلے دبنگ خطاب اردو میں خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مسئلہ کشمیر بھارتی ریاستی دہشتگردی کلبوشن یادیف کی گرفتاری مسئلہ فلسطین اور تاہین امیز خاکوں کا مسئلہ اقوام عالم کے سامنے اٹھایا وزیر خارجہ نے بھارت کو خبردار کرتے ہوئے کہا ام کی قاہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے بھارت نے کوئی مہم جوئی کی تو بھرپور جواب دیا جائے گا اور پاکستان کسی بھی مہم کا موت اور جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے مودی سرکار نے سیاست کو ام پر ترجی دی ہے تیسری مرتبہ مودی حکومت نے مذاقرات کا اچھا موقع گوا دیا بھارت پاکستان میں دہشتگردوں کی معاونت کر رہا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اقوام عالم کے سامنے مسئلہ کشمیر کو اٹھایا اور کشمیر میں پیلٹ گنز کے استعمال کے مسئلے کو بھی اٹھایا اور کہا کہ بھارت کشمیر میں جارہیت کر رہا ہے اور ساتھی ساتھ فلسطین اور شام کا مسئلہ بھی اٹھایا گیا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اقوام عالم کے سامنے مسئلہ کشمیر کو اٹھایا ہے اور بھارتی دہشتگردی کا مسئلہ بھی اٹھایا مغرب میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنانے کے مقابلوں کا جو منصوبہ بنا اس سے تمام دنیا کے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی مسلمانوں کے جذبات اور احساسات کو شدید ٹھیس پہنچی ہموائی سی اور اقوام متحدہ کے پلیٹ فارموں کی مدد سے تقاضوں میں رواداری تہذیبوں میں مقالمے کے عمل کو فروغ دینے کے لیے دوست ممالک اور ہم خیال ساتھیوں کے شانہ بشانہ اس بڑتی اسلام دشمنی کا بھرپور مقابلہ کرتے رہیں گے جنوبی ایشہ میں امن اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک مسئلہ جمہو کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درامت اور کشمیری عوام کو حق کے راہ دہی نہ دیا جائے سات دہائیوں سے مقبوضہ جمہو کشمیری کی عوام حق کے خود ارادیت کی خاطر بے مہانہ ریاستی ظلم و جبر اور انسانی حقوق کی پامالی سہتے آ رہے ہیں پاکستان اقوام متحدہ کی ہائی کمیشنر برائے انسانی حقوق کی جانب سے شایع کردہ حالیہ رپورٹ کا خیر مقدم کرتا ہے اس رپورٹ نے دہائیوں سے چلے آ رہے ہندوستان کے ریاستی جبر کے مکروح چہرے کا پردہ فاش کر دیا ہے یہ مقبوضہ جمہو کشمیر میں بھارتی افاج کے ہاتھوں ہونے والے مظالم اور انسانی حقوق کے پامالیوں کے حقائق سامنے لاتی ہے اور پاکستان کے موقف کی تائید کرتی ہے اب دہشتگردی کی آر میں بھارت کشمیر میں منظم قتل قتل غارتگری کا سلسلہ جاری نہ رکھ سکے گا پاکستان کی تحویل میں بھارتی بحریہ کے حاضر سروس کمانڈر کلبوشن یادیو کی موجود کی اور اس کے فرام کردہ ناقابل تردید ثبوت کے مطابق اس نے حکومت ہندوستان کی ایمار پر پاکستان کی سرزمین پر دہشتگردی کی مالی معاملت اور منصوبہ بندی کی جالی اکاؤنٹس کا کرشمہ غریب فالودے والا مالہ مال ہو گیا کراچی کے عبدالقادر کے اکاؤنٹ میں دو عرب روپے آگئے رقام کہاں سے آئی اکاؤنٹ کیسے بنا کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں اور عارضی طور پر عرب پتی فیملی منٹوں میں مشہور بھی ہو چکی ہے عبدالقادر کا کہنا ہے کہ اف آئی اے کے لیٹر سے اکاؤنٹ اور دو عرب روپے کا پتہ چلا کسی کے پیسے پر میرا کوئی حق نہیں میرے پاس اتنا پیسہ ہوتا تو پہلے دکان بناتا عبدالقادر کی والدہ نے کہا کہ کاش یہ پیسے ہمارے ہوتے دو وقت کی روٹی کے لیے کراچی کے علاقے اور رنگی ٹاؤن کی گلیوں میں شربت اور فالودہ فروخت کڑنے والا عبدالقادر چند منٹوں میں عرب روپے کا مالک بن گیا مجھے خود نہیں پتا تھا کسی ہو گیا یہ پتہ چلا ہے تو اتنا چانک ہے آپ کے سامنے دیکھیں پوری گلی بھری گئے اکاؤنٹ کس کا رقم کس کی فالودہ فروش عبدالقادر خود بھی حیران اور پریشان ہے کہتا ہے جب سے یہ خبر ملی کام دھندہ ختم ہو کر رہ گیا ہے شوہر کے پاس اتنی بڑی رقم آنے کا سن کر عبدالقادر کی اہلیہ بھی پریشان ہو گئیں کہتی ہیں جب سے شوہر کے پاس اتنی بڑی رقم آنے کا سنا ہے خوشی سے زیادہ ٹینشن میں اضافہ ہو گیا ہمیں تو خوشی نہیں تھی اور ہمیں ٹینشن ہو گئی تھی کسی بڑی جینہ اس لیے کہ پریشانی کی بات ہے کہ اتنی بڑی کبھی رقم سنی نہیں کبھی دیکھی نہیں تو ظاہر ہے پریشان تو بندہ ہوگا عبدالقادر کی والدہ کہتی ہیں بیٹے کے پاس اتنی بڑی رقم آئی تو وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ حج پر جائیں گی ادھر عبدالقادر کا کہنا ہے وفاقی تحقیقاتی ادارے کے ذریعے ایکاؤنٹ میں دو ارب کا معلوم ہوا کہا گیا آپ نے انگریزی میں دستاخت کیے مگر میں تو اردو میں بھی دستاخت نہیں کر سکتا جالی ایکاؤنٹ کا انکشاف کوئی نئی بات نہیں ہے فائی ایسے ہی ستتر جالی ایکاؤنٹ کا پہلے بھی سراغ لگا چکی ہے جالی ایکاؤنٹ سے ساٹھ عرب روپے سے زائے ٹرانزیکشنز کی گئیں متعدد ایکاؤنٹس عام شہریوں کے نام پر کھلوائے گئے شہری اپنے ایکاؤنٹس میں موجود رقم سے بے خبر رہے منی لانڈرنگ کیس فائی ای نے ستتر جالی ایکاؤنٹس کا سراغ لگا لیا منی لانڈرنگ کا گوھرک دھندہ گندہ ہے پر دھندہ ہے غیر قانونی ٹرانزیکشن کے لیے بے نامی ایکاؤنٹس عام افراد کے نام پر کھولے جانے کا انکشاف کراچی میں اورنگی ٹاؤن کے عبدالقادر ایکاؤنٹ میں دو ارب روپے سے زائد کی رقم منتقل کی گئی اس سے قبل کراچی کے ادنان نامی شخص کے ایکاؤنٹ میں غیر قانونی طور پر اسی کرو روپے منتقلی کا معاملہ بھی سامنے آ چکا ہے لیاقت آباد کی رہائشی نورین نامی خاتون کے ایکاؤنٹ سے ڈیڑھ ارب روپے کی ٹرانزیکشن کی گئی منی لانڈرنگ کیس میں ایف آئی ای کی تحقیقات کے دوران ستتر جالی ایکاؤنٹس کی نشاندہی ہو چکی ہے جالی ایکاؤنٹس کے ذریعے ساٹھ ارب روپے سے زائد کی ٹرانزیکشن کی گئی تھی ناظرین منی لانڈرنگ اور کرپشن کے پیسوں کے ہیر پھر ملک بھر میں زیرے بحث ہیں منی لانڈرنگ اور کرپشن کی رقم کس طرح خرد برد کی جاتی ہے جانتے ہیں اس رپورٹ میں کالے دھنڈے کو سپیت کرنا ہو یا پھر کرپشن کی رقم ادھر سے ادھر کرنی ہو دورے جدید میں بینک کاری کے نظام میں ہیر پھیر کر کے منی لانڈرنگ کی جاتی ہے منی لانڈرنگ کے لیے سب سے پہلے ایک بینک ایکاؤنٹ کی ضرورت پڑتی ہے جس کے لیے کسی ایسے غیر متعلقہ شخص کے شناختی کارڈ پر ایکاؤنٹ کھولا جاتا ہے جس کی تنخواہ بیس سے تیس ہزار کے درمیان متعلقہ بینک کے عملے کے ساتھ مل کر کسی بھی شخص کے شناختی کارڈ پر جالی ایکاؤنٹ کھولا جاتا ہے ایکاؤنٹ کھولنے کے تمام معلومات بھی غلط درج کی جاتی ہیں تاکہ ایکاؤنٹ ہولڈر تک کسی بھی طرح سے رسائی ممکن نہ ہو سکے ایکاؤنٹ کھولنے کے بعد اس کی چیک بک اور ایٹی ایم کارڈ ان افراد کے حوالے کر دیا جاتا ہے جن کے لیے یہ ایکاؤنٹ کھلوایا گیا ہے جالی ایکاؤنٹ کی مدد آٹھ سے چھ ماہ تک رکھی جاتی ہے اور اس عرصے کے دوران اس ایکاؤنٹ میں اربو کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن کی جاتی ہیں متعلقہ بینک کا عملہ بھی چیک پر موجود دستخط کی تزدیق کے بغیر چیکوں کے ذریعے ٹرانزیکشن کرتا ہے اور اربو روپے کی رقم کی ٹرانزیکشن کے دوران اصل ایکاؤنٹ ہولڈر کے بارے میں کسی سے پوچھا بھی نہیں جاتا اور نہ ہی ٹرانزیکشن کو مشکوک قرار دیا جاتا ہے بینک کے قانون کے مطابق اگر کوئی ایکاؤنٹ ہولڈر ایک لاکھ روپے یا زائد کا چیک بینک بھیجے تو بینک کی جانب سے فارم پر دچ فون نمبر پر رابطہ کر کے ایکاؤنٹ ہولڈر سے تزدیق کی جاتی ہے مگر منی لاونڈر کے لیے کھولے گئے ایکاؤنٹ پر فون نمبر بھی ان لوگوں کے ڈالے گئے جو یہ ایکاؤنٹ خود آپریٹ کر رہے تھے لیکن جالی ایکاؤنٹ کے معاملے میں بینک کے عملے کی جانب سے کوئی بھی ٹیلی فون کال نہیں کی گئی بلکہ جاری ایکاؤنٹ سے رکوم بیرو نے ملک بھیجی گئی اور یوں پیہ در پے کھولے گئے جالی ایکاؤنٹ کی طریقے سے ملک میں اربوں روپے کی منی لاونڈنگ کی گئی اور پبلک ایکاؤنٹ کمیٹی کا سربراہ کون ہوگا اپوزیشن اور حکومت نے سینگ پسا لیے فواد چوہدری کہتے ہیں پی اے سی کی سربراہی اپوزیشن کو نہیں دے سکتے نواز شریف کے منصوبوں کا آڈٹ شہباز شریف کیسے کر سکتے ہیں دودھ کی رکھوالی پر بلہ نہیں بھٹھا سکتے پبلک ایکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین کون ہوگا اہم سوال بن گیا حکومت وقت نے بھی سر جوڑ لیے کوئی پالماری روایت کو برگرار رکھتے ہوئے قومی اسملی میں اپوزیشن لیڈر کو ہی پی اے سی کا چیئرمین بنانے کا کہاں تو کوئی بھرپور مخالفت پر اتر آیا جبکہ اپوزیشن نے بھی واضح موقع دے دیا پالنک کی پبلک ایکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین کے حوالے سے روایت یہی ہے کہ حکومت وقت اس کا چیئرمین اپوزیشن لیڈر کو ہی مقرر کرتی آئی ہے تاہم پی ٹی آئی کی حکومت تذبذب کا شکار ہے ذرائع کا کہہ رہا ہے کہ سپیکر قوی اسملی اصل کیسے روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو ہی چیئرمین پی اے سی برارے پر رضا مند ہیں تاہم دوسری جارے فواد چودری اس کے خلاف ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے فواد چودری نے کہا کہ دودھ کی رکوالی پر بلے کو نہیں مٹھا سکتے تاہم باتی حکمی فیصلہ کرے گی میری اپینین تو پرائیم نیسٹر صاحب کے سامنے اور میں نے سپیکر صاحب سے بھی کل مل کے میں نے تو بڑی اپنی واضح اپینین دی ہے میرے نظر میں اس کے اوپر بالکل اپوزیشن کا حق نہیں بنتا دیکھیں ہم نے یہ اصول طے کیا ہے جبکہ بیوروکریسی کی حوالے سے فواد چودری نے کہا کہ موجودہ بیوروکریسی کی ترپیت جرداری اور نواز شریف نے کی ہے ہماری بیوروکریسی آئے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا ادھر اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ حکومت نے پی ای سی کی چیئرمنشپ کے حوالے سے جقین دہانی کرائی تھی کہ وہ اپوزیشن سے ہوگا اب اگر جیوٹر لیا گیا تو اپوزیشن جماعتیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا بائیکاٹ کریں گی اس حوالے سے سپیکر قوم اسمبلی کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے بولیٹن میں شاول ہوں گی وزید خبریں لیکن اس پریک کے بعد آپ رہیے نائٹ ٹو نیوز یوکے کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر آزم کے بیٹے حسین نواز سے مسلم ایک نون یوتھ ونگ کے رہنماؤں نے ملاقات کی اس موقع پر بیگم کلسوم نواز کی وفات پر تازیت کی اور ان کے لئے فاتح خانی بھی کی گئی تفصیلات اس رپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں برطانیہ میں مسلم لیگ یوتھ ونگ کے نئے نامزد ہونے والے اہدداروں نے لندن میں سابق وزیر آزم نواز شریف کے بیٹے حسین نواز سے ملاقات کی اور بیگم کلسوم نواز کی وفات پر تازیت کا اظہار کیا ملاقات کے بعد مسلم لیگ یوتھ ونگ کے صدر انجم چودری نے برطانیہ بھر میں سے یوتھ ونگ اہدداروں کی نامزدگیوں کے نوٹیفکیشن جاری کیے جن کے مطابق چودری فیصل اسحاق کو صدر یوتھ ونگ گریٹر مانچیسٹر اسد سجاد بٹ کو صدر یوتھ ونگ نون لیگ برطانیہ یوک شائر ہمبر شائر ملک نومان شہزاد کو صدر یوتھ ونگ ویسٹ یوک شائر حماد لطیف کو جنرل سیکرٹی ویسٹ یوک شائر راجہ امجد کوارڈینیٹر یوتھ ونگ بھرمنگم وارس خان کو صدر یوتھ ونگ لندن میاں سہیل کو سینئر نائب صدر یوتھ ونگ برطانیہ مقرر کیا کیا ہے نوٹیفکیشن کی تقسیم کے وقت صدر یوتھ ونگ نون لیگ برطانیہ انجم چودری جنرل سیکرٹی سیف احمد خان بھی حسین نواز کے ساتھ موجود تھے حسین نواز نے نئے مقرر ہونے والے اہدداروں کو مبارک بات دی اور امید کا اظہار کیا کہ برطانیہ میں یوتھ ونگ نون لیگ کو متحرک کرنے کے لیے کام کرے گی برطانیہ بھر میں گزشتہ روز میک ملن آئی کیئر اور کینسر ریسرٹ چیارٹی کا احتمام کیا گیا جس میں مسلمانوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی اور دل کھول کر امداد جمع کروائی تفصیلات برمنگم سے ہمارے نمائندے ارفان احمد فراز کی اس ریپورٹ میں برمنگم کی آئیشہ مسجدو کمیونٹی سینٹر میں میک ملن کافی مورننگ کا احتمام کیا گیا جس میں لوگوں نے ہزاروں پاؤنٹ اتیا کیے اس چیارٹی کا مقصد کینسر جیسی موزی مرز کے مریضوں اور آئی کیئر کے لیے فنڈنگ کرنا تھا منتظمین نے نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا یوکے اسلامی میشن نے پورے ملک میں اپیل لانچ کی ہے اس کے لیے ہم چندہ جمع کر رہے ہیں چندہ جمع کر رہے ہیں یوکے اسلامی میشن پورے ملک کے طول حضم ہے اس کے لیے اپیل لانچ کی ہے مسلم کونسلہ برٹن جو ہے وہ بھی اس میں معاون ہے اور انشاءاللہ ہمیں ابید ہے کہ ہزاروں پونڈ اس نیک مقصد کے لیے ہم جمع کریں گے آج جیسا آپ کو معلوم ہے کہ میک ملنچیٹی پورے یوکے میں جو ہرے کافی مورننگ کر رہے ہیں اسی حوالے سے یوکے اسلامی میشن کا جو آئی کیئر کا شبہ ہے اس نے پورے جتنے بھی یوکے اسلامی میشن کی برانچیز ہیں اور سب میں آئی کیئر بھی کافی مورننگ کے نام سے ہم جمعہ کے بعد کیک سیل اور اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں اس موقع پر کشمیری چائے کیک اور چاول وغیرہ فرخت کے لیے پیش کیے گئے جن سے حاصل ہونے والی آمدنی کو فنڈ کا حصہ بنایا گیا برطانی کی تیسری بڑی پارلیمانی پارٹی لیبرٹ ڈیموکریٹک نے لیس نورت ویسٹ ہنگلے سے اشائی نیاد پریجش کامران حسین کو اگلے پارلیمانی انتخابات کے لیے اپنا امیدوار نامزد کر لیا نو منتخب امیدوار کامران حسین کا کہنا ہے کہ میمبر پارلیمانٹ منتخب ہو کر مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنی تمام کوششیں مرکوز کروں گا تفصیلات دیکھئے اس رپورٹ میں برطانوی سیاست میں ایک اور جنوبی ایشیای باشندے کا احساس لیبرل ڈیموکریٹک پارٹی نے پاکستانی نیاد کامران حسین کو اگلے عام انتخابات کے لیے پارٹی ٹکٹ سے نواز دیا کامران حسین نورت ویسٹ ہیڈنگلے سے الیکشن لڑیں گے اس حل کے سے لیبرل ڈیموکریٹک پارٹی تین دفعہ کامیاب ہو چکی ہے کامران حسین کا نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وہ حل کے کے عوام کو یقین دلاتے ہیں کہ ان کے حقوق کا تحفظ کریں گے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سے آنے والے ہموطنوں کے لیے سہولیات حاصل کرنا ان کی ترجیحات میں شامل ہوگا کامران حسین کا مزید کہ اس وقت برطانیہ کو معاشی بہران کا سامنا ہے امیر غریب میں فرق ختم کرنا ان کی اولین ترجیح ہوگی ترجیح کرتے ہیں عوامی حلقوں نے ہم فیصلے پر خوشی اور مسررت کا اظہار کیا اس موقع پر پیپلز پارٹی نورت کے صدر چودری زفر بھلوٹ اور لیبرل ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما چودری وحید انور نے نومنتخب امیدوار پارلیمنٹ کامران حسین کو مبارک بات دی ہمارے لیے یہ بڑے فخر اور بڑے آنر کی بات ہے کہ لیب ڈیم نے جناب چودری کامران صاحب کو نورتھ ویسٹ کے لیے آنے والے الیکشن میں پارلیمنٹ کا مدوار نمزاد کیا ہے ہم ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور اپنی کمیونٹی سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کامران صاحب کو سپورٹ کریں ان کی الیکشن کمپیرن چلائیں ان کو ووٹ دیں ایسے پڑے لکھے نوجوان کو جب ہم پارلیمنٹ میں بیجیں گے تو ہمارے جو ایشوز ہیں ان کو یہ بہتر طریقے سے ڈیل کر پائیں گے سپیشلی اور بالخصوص جو ہمارا کشمیر کا ایشو ہے اس پہ یہ ہمارے موقف کی بہتر طریقے سے تائر کر پائیں گے لیڈ سے لیبر اوٹوری پارٹی نے ابھی تک کسی بھی ایشیائی نیاد کو پارٹی ٹکٹ نہیں دیا لیبرل ڈیموکرائٹک پارٹی نے پہلی دفعہ کسی مسلمان امیدوار کو لیڈ سے اپنا امیدوار بڑھائے پارلیمنٹ نمزد کیا ہے اس سے قبل نائی لیبر پارٹی اور نائی ٹوری پارٹی نے اپنا امیدوار بڑھائے پارلیمنٹ لیڈ سے دیا ہے لیڈ کے لوگوں کی خوشکسمتی ہے کہ پہلی دفعہ انہیں ممبرہ پارلیمنٹ کے لیے نمزد امیدوار ملا ہے انہیں چاہیے کہ ایسے امیدوار کامران حسین کی شکل میں جو انہیں ملا ہے اس کی بارپور سپورٹ کریں آصف کریشی 92 نیوز لیڈ آپ کو بتائیں کہ مسلم اقنون کے رہنما اور آزاد کشمیر کے وزیر بلدیات راجہ محمد نصیر خان کے اعزاز میں لوٹن میں زہرانے کا احتمام کیا گیا جس میں کارکنان اور رہنماوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی تفصیلات سفدر بخاری کی اس رپورٹ پر دیکھئے آزاد کشمیر کے وزیر بلدیات راجہ محمد نصیر خان کے اعزاز میں زہرانے کا احتمام لوٹن کی کاروباری شخصیت نبیل شبیر جنجوہ کی جانب سے کیا گیا تھا زہرانے میں مسلم لیگ نون برطانیہ کے صدر اور اوورسیز کشمیر برائے آزاد کشمیر راجہ زبیر اقبال کے آنی افتخار کا تھیاروی سمیت دیگر سیاسی پارٹیوں کے کارکن شریک ہوئے اس موقع پر راجہ نصیر احمد خان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 22 سال سے آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے لیکن اب جلد ہی ان کا انکاد کیا جائے گا تقریباً دس ہر پے کا بیس ہر پے کا بجل جو ہے اس دفعہ ہم آزاد کشمیر میں روڈز کے والے سے اپ گریڈ کی ہیں پہلے تھی بارہ کھوٹ تھی ہم نے چوکی تری فوٹ کر کے اس کا نیٹ برک کو ہم نے سہی طریقے سہ لینڈ پا لائے ہم نے آئینی ایکس چہتر میں تبدیلی کی ایک بہت بڑا کرنامہ ہے معمولی کرنامہ نہیں ہے کہ ہم نے ایکس چہتر میں تبدیلی کی جو سہتر سالوں میں تبدیلی نہیں ہو سکی سہتر سالوں میں وہ تبدیلی نہیں ہو سکی ہماری قمت نے یہ تبدیلی کی اور تیرمی آئینی تیریں ترمیم جو لائی اس میں وزارت مور کشمیر اور جو ہمارے ٹیکسس آزاد کشمیر سے جمع ہوتے تھے وہ وزارت مور کشمیر جو اسی پرسنٹ جو بجٹ ہیں وہ ہمیں دیتے تھے اور کارٹ کار بیس پرسنٹ خود خارج کر دیتے تھے اللہ کی میرے بانی سے راجہ اقبال کے آنین نے کہا کہ قانون سازی کے لیے پہلے کشمیر کانسل سے اجاد لی جاتی تھی تاہم آپ خود قانون سازی کریں گے کمیشن کی جو ذمہ داری ہے ابھی اس کا تاہین تو نہیں ہوا ٹرمز ان کڈیشنز دیر نہیں ہوئی لیکن جو بنیادی ذمہ داری ہے اور سیز کے مسائل کا حال ہے میں سمجھتا ہوں اور اس سلسلے میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ سیز لوگوں کی وہاں پر جائزادوں کا قبضے کا ہے جو ہمارے سامنے آئے راجہ زبیر اقبال کیانی نے کہا کہ ان کی کوشش ہوگی کہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حال کریں اس کے لیے بہت جلد برطانیہ میں مشاورتی کمیٹی بنائی جائے گی بولیٹن میں شاور ہوں گی وزید خبریں لیکن اس پریک کے بعد آپ رہیے نائنٹ ٹو نیوز یوکے کے ساتھ برک کے بعد حاضر ہے دبائی میں غیر قانونی جائے دادے بنانے والوں کے خلاف شگنجہ سخت کر لیا گیا ہے ناجتی نیوز نے غیر قانونی جائے دادے بنانے والوں کی فہرست بھی حاصل کر لی ہے سن سے ایک سو اٹھٹر با اثر افراد کا غیر قانونی جائے دادے بنانے کا ریکوچ حاصل کر لیا گیا ہے پنجاب سے ستاسی کاروباری شخصیات اور سرکاری ملازمین کا ڈیٹا بھی حاصل کر لیا گیا ہے دبائی میں غیر قانونی جائے دادے بنانے والوں کے خلاف شگنجہ سخت کر لیا گیا ہے نائنٹ ٹو نیوز نے غیر قانونی جائے دادے بنانے والوں کی فہرست حاصل کر لی ہے اور اب بات کرتے ہیں امسائیوں کی جو محترز ہیں پہلے جاسوس کبوتر پھر جاسوس غبارے اور اب جاسوس فروٹ جی ہاں پاکستان سیاہیس سے بھارتی پنجاب میں خوف کی علامت بن گئے بھارتی پنجاب کے شہر کھوٹکپور کی پولیس نے پاکستان سے بھیجے گئے دو سیبوں کو حراسک ملے لیا جن پر پاکستان زندہ بات اور بھارت مردہ بات لکھا ہوا تھا پہلے بھارتی ریاست راجستان کی فضائی حدود میں پاکستان سے آئے غباروں نے دہشت پہلا دی پھر محبت کی علامت کبوتر پر جاسوسی کی دفعہ لگا کر اسے حوالات میں بند کرنے کا کارنامہ بھی بھارتی پولیس نے ہی سر انجام دیا تھا اور اب پاکستان سے جاسوس فروٹ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں جی جناب بھارتی ریاست پنجاب کے شہر کوٹکاپور کے جاباز پولیس والوں نے دو عدد دہشتگرد سیب حراست میں لے کر تحقیقہ شروع کر دی ہے جی آپ نے ٹھیک سنا یقین نہیں آتا تو خود ان کی زبانی سن لیں پولیس والوں کو سیبوں کے کریٹ میں دو سیب ایسے ملے جن پر پاکستان زندہ بات اور بھارت مردہ بات لکھا ہوا تھا ساہب بہادر نے دونوں دہشتگرد سیبوں کو اپنی میز پر رکھا اور میڈیا کو بھلا لیا جیسے کسی عالمی دہشتگرد یا جاسوس کو پکڑ لیا ہو یوں لگتا ہے کہ اب وہ وقت دور نہیں جب پاکستان سے آیا ہوا کا جھونکہ بھی بھارت میں داخل ہوا تو اس پر بھی دہشتگردی کی دفعہ لگا دی جائے گی تو سچی کہتے ہیں کہ ضرورت ایجاد کی ماخ ہوتی ہے اور یہ ثابت کر کے دکھایا لاہوریوں نے بیلکل موٹرزائیکل سواروں کے لیے ہیلمٹ کا استعمال لازمی قرار دیا گیا تو ہیلمٹ کی کئی ایک سام سامنے آگئی شہری ایسے ایسے ہیلمٹ استعمال کر رہے ہیں کہ دیکھنے والے بھی دنگ رہ جائیں سچ کہتے ہیں کہ ضرورت ایجاد کی ماخ ہے موٹرزائیکلسٹ کے لیے لاہور میں ہیلمٹ استعمال کرنا لازمی قرار دیا گیا تو ہیلمٹ کی فروخت میں اضافہ ہو گیا فروخت کیا بڑی کیا قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں اب آمدنی کم ہو اور چالان زیادہ تو ایسے میں حل تلاش کرنا تو بنتا ہے ذرا ان صاحب کو دیکھیں ہیلمٹ نہ لے سکے تو ایک برطن کو ہی ہیلمٹ بنا لیا یہاں تک کہ ٹریک پولس کا آفیسر روک بھی رہا ہے اور ہر سی بھی چہرے پر واضح ہے اب ذرا ان صاحب کو دیکھیں یقیناً آپ نے آج تک اس قسم کا ہیلمٹ نہیں دیکھا ہوگا پانی کے لیے استعمال میں لائے جانے والے برطن کو کاٹنے کے بعد ہیلمٹ میں تبدیل کیا اور موصوف سڑک پر آگئے یہاں تک کہ خود بھی ایجوائے کر رہے ہیں اب انہیں دیکھیں سب کو پیچھے چھوڑ گئے ویلڈنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے آلے کو ہی ہلمٹ بنا دیا ضرورت کس طرح پوری کرنا ہے لاہوریوں سے بڑھ کر یہ فن کون جانتا ہے شہر بھر میں ہلمٹ کی اتنی اقسام دکھائی دے رہی ہیں کہ ہلمٹ بنانے والے بھی دنگ رہ گئے بولیٹن میں شاہر ہوں گی وزید خبریں لیکن اس پریک کے بعد آپ رہیے نائنٹ ٹونیوز یوکے کے ساتھ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جرمنی کے شہر برلن میں کمیونٹی کارنیوال کا انعقاد کیا گیا کارنیوال میں دو ہزار پندرہ میں جبری طور پر نکالے گئے مہاجرین کی تکالیف کو اجاغر کرنا اور انہیں تحفظ فراہم کرنا تھا کارنیوال میں ہزاروں افراد شریک ہوئے تفصیلات برلن سے ہمارے نمائندے احمد متی اللہ کے ریپورٹ میں جانئے کارنیوال کا مقصد جرمنی سمیت یورپ بھر میں آئے ہوئے مہاجرین کو تحفظ فراہم کرنا ہے تاکہ انہیں جنگ زدہ علاقوں میں واپس ڈی پورٹ نہ کیا جائے اس موقع پر کارنیوال ہیمبرگ کی انتظامیاں اور ہیمبرگ کے رکنے اسمبلی سرینے نے مہاجرین کے مسائل پر روشنی ڈالی ہم پاکستان کی طرف سے کشمیر کے نمائندگی کر رہے ہیں ہم یہاں یورپین کمیونیٹی اور انٹرنیشنل کمیونیٹی کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ کشمیر میں جو بربریت اور ظلم اٹھائے جا رہے ہیں جو انڈین گورنمنٹ وہاں پر پلیٹیکل ایٹروسٹیز کر رہی ہے لوگوں کو انفورسلی ڈساپیر کیا جا رہے ہیں تو ہم دنیا کو یہ دکھا رہے ہیں کہ آئے اکٹا ہو جائے اور اس بربریت کے خلاف آواز اٹھائے امبر کے اندر جو ریلی ہو رہی ہے یہ کشمیریوں کی جنگ ہے جو آزادی کی وہ لڑ رہے ہیں انیس سنتالی سے اس کے ویرنیس کے لیے یہاں بہت بڑی ریلی نکالی جا رہی ہے اس کارنویل میں ہم آمن کا پیغام دے رہے ہیں کشمیر جو ہے ایک جنت ایک خوبصورت عبادی ہے جنت کی طرح اور اس کے اندر جو اس طرح سے فوج ڈپلائی کر کے آٹھ لاکھ فوج اور آمن کو تباہ کیا گیا ہے ہم اس مسئلے کو یہاں پہ اجاگر کرنے کے لیے کٹھ ہوئے ہیں کمیونٹی کارنیوال میں ایک سو تیس سے زائد انجیوز اور چالیس سے زائد ٹرک اور ہزاروں کی تعداد میں افراد چریک تھے شرکان بینرز اور پلے کارٹس اٹھا رکھے تھے جن پر اپنے اپنے ممالک میں ہونے والے مظالم اور امن و امان کے لیے نارے درش تھے کشمیر کونسل یورپ اور فری کشمیر اورگنائیزیشن کی جانب سے کمیونٹی کارنیوال میں کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کے خلاف آگاہی ٹرک بھی پریٹ بے شامل تھا برطانیہ کے مشہور پینٹر ڈیویڈ ہاکنی نے ملکہ الیزبت کے دور اقتدار کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ویسٹ منسٹر کی ایک کھڑکی کو پینٹ کر کے مختلف رنگوں سے مزین کر دیا گلاس پر یہ ڈیویڈ ہاکنی کا پہلا نام ہے رنگ برنگی کھڑکی عوام کی توجہ کا مرکز بن گئی اس حوالے سے یہ خوبصورت ریپورٹ آپ کو دکھا دیں عالمی شہرت یافتہ برطانوی پینٹر ڈیویڈ ہاکنی کا کوین الیزبت کے طویل اقتدار پر اپنے مخصوص انداز میں شاندار خراج تحسین پیش کیا گیا اکیاسی سالہ ڈیویڈ ہاکنی نے ویسٹ منسٹر ایبے کی ایک آٹھ میٹر بلند کھڑکی کو خوبصورتی سے پینٹ کر کے پہلی بار گلاس پر بھی اپنے ہنر کا لوہا منوا لیا ڈیویڈ ہاکنی کا کہنا ہے کہ یہ مناظر یوکشائر کے ایک دہی علاقے کے ہیں انہوں نے یہ ڈیزائن اپنے آئی پیٹ پر بنایا تھا ویسٹ منسٹر حکام کا کہنا ہے کہ پینٹنگ سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ملکہ اچھے اور خوبصورت نظاروں کی دلدادہ ہے ہاکنی کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ ملکہ کو ان کا کام بہت پسند آئے گا یاد رہے ملکہ الیزبت اس سال بانوے برس کی ہو گئی ہیں اور برطانوی تاریخ میں وہ سب سے لمبے عرصے تک برسر اقتدار رہنے والی ملکہ بن چکی ہیں سینے میں اٹھنے والی ایسی درد جو گردن جبدوں یا بازوں تک پھیل جائے تو اسے معمولی نہ سمجھا جائے یہ دل کا دورہ ہو سکتا ہے متاثرہ شخص فوری طور پر زور زور سے کھانسنے کی کوشش شروع کر دیں گھر کے افراد پاس ہوں تو فوری طور پر دسپرین اس کی زبان کے نیچے رکھیں قریبی اسپطال پہنچایا جائے دل کے امراض سے بچاؤ کے متعلق جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کسی بھی جاندار کے جسم میں دل زندگی کی علامت ہوتا ہے دل بند ہو جائے تو زندگی کی رمق بھی ختم ہو جاتی ہے کچھ علامات ایسی ہیں جن کی صورت میں کچھ فوری اقدامات کرنے چاہیے سینے سے اٹھنے والی درد گردن جبدوں یا بازوں تک پھیل جائے یہ دل کے دورے کی نشانی ہے دل کے دورے کی صورت میں انسانی جلد پیلی پڑ جاتی ہے تھنڈے پسینے آتے ہیں نفس کی رفتار تیز اور کمزور پڑ جاتی ہے ایسی صورتحال میں کوئی فرد قریب نہ ہونے کی صورت میں متاثرہ شخص وقف وقفے سے اتنی زور سے کھانسے کہ تھوک آ جائے متاثرہ شخص کی زبان کے نیچے ڈسپرین رکھی جائے دل کے دورے کی صورت میں متاثرہ شخص کو لٹا کر جھٹکوں کی صورت میں اس کے سینے پر دباؤ ڈالا جائے تاکہ اس کے دل کی دھڑکن معمول پر آ جائے ان احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ فوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ متاثرہ شخص کو قریب ترین اسپتال پہنچایا جائے دل کے دورے سے بچاؤ کے لیے ڈاکٹرز سموکنگ سے پرہیز کرنے کا مشورہ دیتے ہیں ڈاکٹرز مشورہ دیتے ہیں کہ بلڈ پریشر باقائدگی سے چیک کر آیا جائے متوازن خوراک کو معمول بنایا جائے اور باقائدگی سے ورزش کی جائے پھون میں شگر آٹریز کو متاثر کر سکتی ہے شگر کنٹرول کرنے کے لیے احتمام کیا جائے کولیسٹرول کی سطح چیک کی جائے زیادہ ہونے کی صورت میں ڈاکٹرز سے مشورہ کیا جائے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ احتیاط ہی سب سے پہلا علاج ہے امبر قریشی 92 نیوز لاہور